میں نے ایک سوال کا جواب دیں الیکشن نون لیگ کس سے لڑے گی صرف جواب چاہیے آپ سے بھی الیکشن کس سے لڑے گی یہ جو سے نا جو سے الیکشن لڑے چاہتے ہیں سمجھیں نہیں یہ کہتے ہیں صرف ہم ہی ہوں ہمارے پاس کوئی نہ ابھی جو ان کے اپوزیشن پارٹی تھی مین تھی انساف تھی ان کو انہوں نے باہر کر دیا ابھی یہ آپس بھی کھلیں گے پسند کریں پاکستان کی ہے ہمارے میں صحیح ہے کیا سلطہ دور رہنے چاہیے مجھے پی ڈی ایم جمال ساری کٹھی ہو گئی خاص آپ کو سائٹ پر کر دیا آپس میں لڑیں گے جی بلکل آپس میں لڑیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو گورنمنٹ چاری ہے اس ٹائم نوے دن کا ٹائم تھا نوے دن گزر گیا یہ گھر آئینی حکومت چاری ہے اس ٹائم جتنے بھی ہے ان کو ختم کر کے ایلیکشن کرائیں چاہیے کیا نام ہے میرا نام حمد یہ بتائیں آپ ماشاءاللہ نون لکھ سے اور آج نون لکھ کا جلسہ چل رہا ہے لوگ اس کو دیکھنے کے بعد پٹی آئی کے یہ بھی کہیں گے یہ جلسی تھی اور کچھ خاص لوگ بھی نظر نہیں آ رہے زیادہ لوگ نہیں نظر آ رہے جتنا پٹی آئی کٹھا کر لیتی تھی آیا ایسا ہے دیکھیں یہ تو ہماری پاکستان کی سیاست میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو جلسوں کو جلسی کہا جاتا ہے اور اپنے جلسے جلسی کو جلسہ کہا جاتا ہے یہاں پہ یقیناً ابھی تو یہ شروع ہوا ہے اور اللہ کے فضلوں سے کافی crowd آتا ہے ہمیں ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے ابھی تک یہی معاملات جی ابھی تک ہماری قیادت نہیں ہے جیسے ہی لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہماری قیادت آ رہی ہے جو باہر لوگ مجود ہیں بہت بڑی تعداد میں اچھا آج سیکیورٹی بہت زیادہ ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کلمہ جونگ سے لے کہ یہاں تک سب کچھ بند ہے آپ پیدل آ رہے ہیں وہاں سے ووگ تھرو گیٹس بھی لگے ہوئے ہیں اتنی سیکیورٹی کرنے کی وجہ کیا ہے جی بدکسمتی سے پی ٹی آئی جو ہمارے ملک کی ایک سیاسی تنظیم بظاہر تو ہے لیکن اس نے پاکستان کی سیاست کو بدنام کیا فوجی تنصیبات پر اور قومی عملات کو نقصان پہنچا کر جس کی وجہ سے سیکیورٹی کو ٹائٹ کیا گئے تاکہ کسی قسم کا کوئی انتشار نہ ہو سکے ہمارا عوام کی جان اور مال کا تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اس لیے حکومت نے یہاں پہ ووگ تھرو گیٹس لگائے ہیں تاکہ کوئی ناکہ در کس سے آپ لوگوں کا پی ٹی آئی والوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرح دلیر ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا تو پھر کیوں ووگ تھرو گیٹ لگے میں آپ کو پہلے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب اٹھائیس مئی انیس سو ٹھانوے میں جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری دنیا کا ان پر پریشر تھا خاص طور پر امریکہ کا بہت زیادہ پریشر تھا اس کے پیوجود انہوں نے اپنی قائم کا سوچا اپنے ملک کا سوچا اپنی عمام کا سوچا اپنی مٹی کا سوچا اپنی دھرتی کا سوچا اگلا وزیراعظم کس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دلوں کے وزیراعظم ہمارے دلوں کی دھڑکن میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی دھام پاکستان فرکوئے نے کی کوئی دھرتی ہے انہوں نے دھرتی ہے تو اس کے انساز کا ہو چاہے پر پت پائٹ بھی کہو چاہے دھرتی ہے تو اس کو عوام پسند کرنے ہو اگر فاظہ پسند کریں خوش کی عوام نہیں چلے گی اس کو عوام پسند کریں خوش بھی پاکستان کی ہے ہمارے میں صحیح ہے چاہ سے تو دور آنا چاہیے خوش بھی نہ آئے خوش کی عوام ہمارے کرتا ہوں خوش کی عوام ہونے چاہیے خوش تو بھی نہیں آنا چاہیے الیکشن کریں یہ ابھی تو حکومت ہے نیا محبتہ ہے یہ پوڑ ہو جائے نمدر کے اندر آنس سے یہ چیز جیس ہو چاہیے اس کو ابھی کارائزم تکراؤ کے مجھے حکومت اختب ہونا چاہیے یہ ابھی جاتے ہیں میں بھی جاتے ہیں خوش کے واقع پر آتی ہے اور آپ ایک ہی اس کھیلوں کو باند کر کے پاپولے نیچر کو انتخاب بھی کہا سکتے ہیں اس کے ہاتھ باند کر باند کر کے یہ انتخاب کا تکر نہیں ہے آپ سب کو لیبل پر ہمارا سوچے بچوں کے لیے انتخاب کا تکر خوشہ جیسیه کسی م ہے کسی مکر دینا چاہیے خوشہ میک جندر رومیا محمدک خوشہ غیب مسحل مہین کھایے مہین کھا ملخشہ مہین امن میں امن 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 پست اس کو باہر آئیں گے تو ابھی کیوں نے چاہتی تھی ایک ایک سوال کا جواب دیں ایک سوال کا جواب دیں الیکشن نون لیگ کس سے لڑے گی صرف جواب چاہیے آپ سبھی الیکشن کس سے لڑے گی یہ جون سینا جون سینا کے لئے الیکشن لڑے چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں صرف ہم ہی ہوں ہمارے پاس کوئی نہ ہو ان کے اپوزیشن پارٹی تھی ان کو باہر کر دیا اب یہ آپس بھی کھلیں گے سمجھیں جو بھی امران خا کی بکایا جہاں سے الیکشن لڑا جائے گا اس کا بھی صفایہ کریں گے آپ یہ بتائیں مجھے پی ڈی ایم جمال ساری کٹھی ہو گئی خاص آپ کو سائٹ پر کر دیا آپس میں لڑیں گے آپ ہے ہم جی برکل آپس میں الیکشن لڑیں گے وہ اس لحق ہی نہیں ہے وہ نہر ہے وہ بد زبان ہے بد تمہید ہے اور بد اخلاق ہے بد کردار لیڈر ہے ہمارے پاکستان کو بہت زمین لیڈر چاہیے مطلب مطلب ایک سیکنٹ چلو مطلب کہ آپس میں الیکشن لڑیں گے خاص آپ کو سائٹ پر کر کے سارے کے سارے مل کے الیکشن آپس میں لڑیں گے سر کچھ کہیں گے یہ پی ڈی ایم آیا آپس بھی الیکشن لڑیں گے سمجھیں اور پھر ان کو بھور پائیں گے جو پہلے دوسرے کو حرائیں گے جیسے پہلے آتا ہوا ہے سمجھیں نہیں آپ نے پہلے دیکھے پہلے یہ کہتے ہیں بندر بانٹ کر کے آپس بھی آ جائیں گے باقی یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو گورنمنٹ چاری ہے اس ٹائم نوے دن کا ٹائم تھا نوے دن گزر گئے ہیں یہ غیر آئینی حکومت چاری ہے اس ٹائم جتنے بھی ہے ان کو ختم کر کے الیکشن کرائیں چاہیے سارے پارٹیوں کو برابر کی حمدتیں دینی چاہیے جتنے سارے پارٹی ہیں برابر کے الیکشن جس کو عوام گورنے اس کو نفتر کر رہے ہیں بہت شکریہ سارے پارٹیوں کو عوام گورنے